یہ عوام کی مسترد ہوئی ہوئی حکومت یہ سارے ہارے ہوئے لوگ جس طرح سے اس ریاست پر مسلط کیے گئے جس طرح سے سارا سیٹوں والوں کو بزارت عزمہ دی گئی جس طرح سے ان کو وزیر خزانہ دیا گیا پاہر سے امپورٹنٹ جس طرح سے وزیر داخلہ کسی اور کا دیا گیا انہیں جس طرح سے اس ملک پر قبضہ کیا گیا وہ اس کی بددرین مثال آپ پچھلے ہفتے میں دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک شخص سے واحد کو مسلط کرنے کے لیے انہوں نے آئینی طرح میم کا ایک پورا ڈراما رچایا اور پورے ایک ہفتے قوم کو ہجانی کیفیت میں رکھا اوہ قاضی فائز عیسیٰ تو مجھے سردار نہیں مانتا سردار لطیب کو سارا نہیں مانتا اور میں تجھے قاضی فائز عیسیٰ نہیں مانتا تو مجھے سردار نہیں مانتا میں تجھے چیف جسٹس اور پاکستان نہیں مانتا تو عمران خان کے خلاف سارے فیصلے کر رہا ہے ہم تجھے یہ نہیں بننے دیں گے جو تو آئینی آئینی عدالت کا چیز سربراہ چیف جسٹس بننے کی کوشش کر رہا ہے جو تو تین سال ایکسٹینشن لے رہا ہے یہ قوم تجھے مسترد کرتی ہے پھر دیکھئے ذرا یہ ڈراما دیکھئے کہ جب ان کا یہ چوبیسویں ترمیم نہیں منظور کروا سکے تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک آرڈیننس کے ذریعے کل کے دن ہی ایک دن میں ایک دن میں انہوں نے ایک دن میں کابینہ سے آرڈیننس منظور کروایا اور اسی شام کو اسی شام کو صدر سے انہوں نے اپروف کروایا اور اسی دن قاضی فائزیسہ چیف جسٹس نے منیب اکستر کو ہٹا کر اور اپنا جو ہے امین الدین کو بنا دیا یہ ایک بدنیتی ہے تاکہ بینچ اپنی مرضی کے بنائے جا سکے اپنی مرضی کے منپسند فیصلے لیے جا سکے پاکستان تحریک انصاف اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ مضاہمت کریں گے میں آج دکھا دینا چاہتا ہوں میں اسی حلقے سے ہمیں نے جیتا ہوں اور آپ نے جتایا ہے مجھے اس کے قریبی حلقوں سے شہباز شریف بیہار ہے نواز شریف بیہار ہے ڈاکٹر یاسمین جیتی ہے خاجہ آسر بیہار ہے جو بار بار کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اوہ بھائی تمہیں بھی کوئی شرم آنی چاہیے کوئی حیاء کرنی چاہیے نواز شریف نواز شریف تم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو کیا یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ پونے دو لاکھ ووٹوں سے جیتا ہوا ہے آٹھ ہزار ووٹ والے کو جیتا کے ایم اے بنا دیا ہے اور شرم کرو فارم سنتالیس کی پیداوار شرم کرو اس ملک کو لوٹنا بند کرو اس کا استحصال کرنا بند کرو وگر نہ یاد رکھو یاد رکھو پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیش کی طرح تمہیں بھگائے گی اور تمہیں پھر پناہ نہیں ملے گی کوئی ملک تمہیں پناہ نہیں دے گا یاد رکھو اس لیے میں لاہور کو آج ببارک بات دیتا ہوں آؤ دیکھ رو کہ تمام ترپندشوں کے باوجود ایک چوپیز کینٹے بھی آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا لیکن سلام ہے پاکستان سلام ہے عوام سلام ہے پاکستان کی ریاست سلام ہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ عمران خان کو ہم انشاءاللہ مخلصی دلائیں گے اور عمران خان ٹٹا ہوا ہے وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے آپ کے مستقبل کی جنگ لڑا ہے اس نے نہ ڈیل کرنی ہے اور نہ ہی اس نے ملک چھوڑ کر بھاگنا ہے وہ آپ کے لیے ساری زندگی آپ کو آزادی دلا کر رہے گا اس نے مجھے خود کہا ہے اور بہت مبارک ہو پاکستان امران خان امران خان کون بتائے گا پاکستان کون بتائے گا پاکستان زندہ بار